ایک ہندو شخص اسی سے ملتا جلتا سوال جب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے پاس لے کر آتا ہے تو کہتا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے اور ہماری ہندو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے ہر چیز میں موجود ہے تو پھر کیوں آپ ہمیں بوتوں کی پوجہ کرنے سے منع کرتے ہیں اگر ہم بوتوں کی پوجہ نہیں کر سکتے خدا کو کسی اکس میں دے کر اس کی پوجہ نہیں کر سکتے تو پھر خدا کے پوجہ کس طرح کر سکتے ہیں خدا کہاں پر موجود ہے